پاکستان اور چین کے درمیان رشکائی خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا معایدہ تیپ آ گیا وزیراعظم کی تقریب میں شرکت خطاب کرتے ہوئے کہا سی پیک منصوبے اب صرف مواصلات تک محدود نہیں رہے سنتی شعبے کی ترقی کے لیے بھی چین اور پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں رشکائی اقتصادی زون خیبر پختونخواہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا مزار شریف سے پشاور تک ریروے لائن بیچھائیں گے ایمل ون منصوبہ ملکی ترقی میں بہت بڑا سنگی میل ہے افغان امن مزاقرات کی کامیابی میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے یہ جو رشا کی کا یہ جو انڈسٹرل زون ہے ماشاءاللہ یہ اگر یہ اسی طرح جو افغانستان میں پیس ٹاکس چل رہی ہیں طالبان کی اور گورنمنٹ کی اور بہت بڑی یہ بھی اچیومنٹ ہے جس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہم نے بڑی کوشش کی اس کے لیے کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور وہاں امن آئے اور اگر وہاں امن آ جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا پوری کنیکٹیوٹی یہاں سے ہو جائے گی سنٹرل ایشیا تک یہ بہت بڑی پختونخواہ کے لیے پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک مائلسٹون ہے لیکن پختونخواہ کے لیے بہت بڑا مائلسٹون اس لیے کہ جو رشا کہی کہ یہ جو آپ انڈسٹرل زون بنا رہے ہیں یہ موقع دے گا پختونخواہ کے لوگوں کو کہ وہاں بھی انڈسٹری لگے ادھر بھی لوگوں کو نوکریاں ملیں اس کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ یہ اب موقع ملے گا پختونخواہ کے لوگوں کو خیبر پختونخواہ میں رہ کے نوکریاں لینا بڑی سیریسلی اب ایک ریلوے مزار شریف سے سیدھا پشاور تک آئے گا اور ایمل ون جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو بہت پہلے بننا چاہیے تھا یہ جو تیزی سے جو جو اب جائنا کے ساتھ مل کے وہ بھی سی پیکٹ میں ہیں